سوال یہ ہے کہ دعا کس طرح کی جائے آج بہت سارے لوگ ہیں نمازوں کی دعائیں دیکھ لیں بچوں کو تو دعائیں سکھائی جاتی ہیں وہ دیکھ لیں کتنی ملاوٹے ہیں ان دعاوں میں کوئی یہ کہے کہ ان دعاوں کے اندر آپ دیکھیں کہ نبی نے کتنا کہا ہے اور مولوی نے کتنا غصا دیا ہے اس کے اندر جبکہ دعا کے اندر جتنا نبی نے بتا دیا ہے اتنا ہی ہمیں دعا کرنی ہے اتنا ہی کہنا ہے جو دعا سکھا دیا اس کے اندر آپ ملا نہیں سکتے دلیل دلیل یہ حدیث پاک معانی البراہ ابن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مذجعک فتوذہ وضوک لصلاح ثم استجعل شقک لائیمن ثم قل اللہم اسلمت وجہی الیک وفوزت امری الیک والجات زہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا مل جا ولا من جا منکا الا الیک اللہم آمنت بکتابک اللذی انزلتا وبنبیک اللذی ارسلتا قال فرد فیمت من لیلت کفانتا علی الفطرہ واجعلہن آخر ما تتکلبو به قال فردتو حالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما بلغتو اللہم آمنت بکتابک اللذی انزلتا قلتو ورے رسولی قال لا وبنبیک اللذی ارسلتا رواح البخاری فی کتاب الوزو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو جو ایک صفحے کے اندر تھی میں نے پوری پڑھ دیئے کتاب الوزو کے اندر موجود ہے راوی حضرت براہ ابن عاظیب ہے حضرت براہ ابن عاظیب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جب تم شام کو سونے کے لیے آؤ تو اوزو کی طرح نماز کے اوزو کی طرح اوزو کرلو ٹھیک ہے پہلا کام اب سونا ہے ابھی ہے کام دھام سے آئے کھانا وانا کھالی اب سونا ہے طریقہ دیکھو نماز کا اوزو کرلو جیسے نماز کے لیے اوزو کرتے ہو فتوضہ اوزوو کلیس صلی اللہ سمستجی علی شقی کلی من یہ داہنے پہلو کے اوپر سو جاؤ اسے بائیں داہنے پہلو کے اوپر سمستجی علی شقی کلو سمم قل پھر یہ دعا پڑھ لو کیا یہ جو ابھی اس حدیث پاک کے اندر ہے کہتے ہیں میں نے یہ دعا یاد کر لی کون یہ جو ہے راوی حدرت براہ ابن عاظی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہی لے ایک سے لے کر کے اور سلطہ تک یہ پوری دعا اگر آدمی پڑھ کر کے سو گیا اوزو کر لیا دائے پہلو کے اوپر لیٹ گیا اور یہ دعا پڑھ کے سو گیا اگر اسی رات مر جاتا ہے تو اس کی موت فدرت کے اوپر ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم سے کم آخری کلام تو یہی بنا لو اپنا ہر روز پڑھ دے رو سوتے وقت یہ دعا اور یہ طریقہ اختیار کرو اگر تم اسی رات مر گئے تو تم فدرت کے اوپر ہو حضرت براہ ابن عاظی نے دیکھا کہ یہ دعا اتنی اہم ہے لاؤ یاد کر لیتے یاد کر لیا یاد کرنے کے بعد اسے لارہے ہیں کریکشن کرانے کے لیے اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اے اللہ کے رسول وہ دعا جو آپ نے بتائی اس دعا کی فضیلت میرے ذہن میں آئی اے اللہ کے رسول میں نے وہ دعا بھائی حق کر لیا ہے اذبر کر لیا ہے میں پڑھ رہا ہوں کہیں کوئی غلطی ہو تو بتا دیجئے قَالَ فَرَدَتُ حَالَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریپیٹ کیا پڑھا پتا یہ چلا کہ کوئی دعا بھی اگر آدمی یاد کرے تو کریکٹ کرے کہ یہ دعا نبی سے ثابت ہے کہ نہیں وہ دیکھے کہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ دعا صحیح طریقے سے مر بھی ہے کی نہیں انہوں نے دعا یاد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریکشن چاہا کہ اے اللہ کے رسول اس دعا کے اندر اگر کوئی غلطی ہے تو بتائیے میں نے پڑھنا شروع کیا اللہمہ اسلامتو وجہی لیک والجاتو ظاہری لیک وفوستو عمری لیک رغبت ورہبتن لیک لا مل جام ولا من جامل کا اللہ علیک اللہمہ آمنتو بکتابک اللہ انزلتا و بن نبییک اللہ ارسلتا اچھا یہ پوری دعا تھی و بن نبییک اللہ ارسلتا دیکھو یہ کہاں و بن نبییک اللہ ارسلتا پوری دعا پڑھ گئے وہ پوری دعا پڑھنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب پہنچا اس پر فلمہ بلغتو اللہمہ آمنتو بکتابک اللہ انزلتا اس کے بعد کیا کہنا تھا و بن نبییک اللہ ارسلتا کہتے ہیں کہ و بن نبییک کے بجائے میں نے و رسولیک اللہ ارسلتا کہہ دیا جبکہ رسول کا مرتبہ نبی سے بڑا ہوتا ہے اگر و رسولیک اللہ ارسلتا انہوں نے کہہ دیا تو کیا غلط کیا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نہیں وہ بن نبییک اللہ ارسلتا میں نے بن نبییک اس دعا کے اندر سکھایا تو بن نبییک ہی رہے گا تو نے ولے رسولی کا وہ بے رسولی کا کیوں مڑھایا پتہ یہ چلا کہ دعا عبادت ہے نبی نے جو سکھایا ہے اسی طریقے سے دعا کرنا ہے